موسیقی ایمان بھی ہے غیبت بھی ہے یہ کون سا ایمان ہے ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دی آپ نے فرمایا کہ تم غیبت کر رہے ہو تم تو قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو کہ جب قرآن نے غیبت کو حرام کہہ دیا تو غیبت کرنا قرآن کے ساتھ کھیل ہے صحابی سے آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی قرآن پر ایمان نہیں لیا جس نے قرآن کے حرام کو حلال سنجا کہ ما آمنا بالقرآن من استحلا محارما کہ جو آدمی قرآن کے حرام سے نہیں بچ رہا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لیا ورنہ یقینی بات ہے کہ قرآن نے چیز کو حرام کہہ دیا مومن سے وہ حرام نہیں ہوگا امت حرام سے نکلنے کو تیار نہیں ہے اس لئے اللہ نے ان کے لئے وہ راستے نہیں کھولے جن راستوں سے یہ حرام سے بچ سکیں اور حلال راستے ان کے لئے کھل سکیں کہ ایمان آئے گا تو تقوی یقینن آئے گا کہ ایمان کے ساتھ تقوی لازم ہے اور جو آدمی تقوی اختیار کر لے کہ اللہ رب العزت تقوی پر اس کے حرام سے بچنے کی بھی راستے کھولے گا اور اللہ رب العزت تقوی پر اس کے لئے غیب سے حلال راستے کھول دے گا تقوی پر اللہ رب العزت حرام سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں کہ جو آدمی حرام سے بچنا چاہے گا ہم اس کے لئے حرام سے نکلنے کا راستے کھول دیں گے اور ہم حلال راستے کھول دیں گے دینے کے ایسے جہاں اس کا قمال بنا جاوے کہ اللہ رب العزت تقوی پر غیب سے دروازے کھولیں گے حرام سے بچائیں گے اور حلال راستے کھول دیں گے ان کے لئے کہ ہم اس جگہ سے رزق دیں گے جہاں ان کے لئے غمان نہ پہنچیں لیکن یہ دروازہ تقوی پر کھولے گا تقوی کیسے آوے گا کہ تقوی تو ایمان کی پہلی علامت ہے کہ ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا ایمان ہوگا کہ ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا اور تقوی پر اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں چاہے کتنی بھی رکاوٹ کیوں نہ ہو جسم علیہ السلام کے لئے اللہ نے نکلنے کا راستے کھول دیئے ہاں کہ ان کے ساتھ غلط کام کرنے کے لئے سارے دروازے بند کیے گئے اور سارے دروازوں میں تالے لگائے گئے مَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا عَرْعَى بُرْحَانَ رَبِّي کہ اللہ رب العزت یقین والوں سے حرام کو دور کرتے ہیں ان کو حرام سے بچاتے ہیں اور اگر وہ حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے راستے کھول دیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نکل کے بھاگے تو سارے دروازے ان کے لئے کھلتے چلے گئے سارے دروازے ان کے لئے کھلتے چلے گئے جیسے جیسے وہ بھاگے وہ دروازے کھلتے گئے پھر کیا ہوا کیونکہ پھر الزام بھی انہی پر تو اللہ رب العزت نے اس الزام سے بچا کر کہ ان کو جھوٹا کے ایک اندر کیا گیا تھا اللہ نے ان کو جھوٹا کہنے والوں سے صدیق کہلوا کر بلوایا یوسف علیہ السدیق کہ سچے آپ ہیں کیونکہ میرے محصرم دوستوں تقوی پر اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے اور حرام پر اللہ کی پکڑ دیر سے آتی ہے حرام پر پکڑ دیر سے آتی ہے تقوی پر مدد دیر سے آتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت تقوی پر اس کی استقامت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور حرام کرنے والے کو موقع دیتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے اسمان رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ان کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لئے کافی ہو جاوے اور توبہ کہ ایک زنا کرنے والی عورت کی توبہ ایسی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لئے کافی ہو جاوے کہ جیسا تقوہ وہ ایسی توبہ جیسا ایمان وہ ایسی توبہ کہ یا تو یہ حرام پڑیں گے نہیں اور اگر یہ حرام پڑ گئے تو پھر کہ ان کی توبہ بھی ایسی ہوگی کہ سب کے لئے کافی ہو جاوے اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم یقین سیکھیں تاکہ تاکہ اعمال اندر کا تقاضی بھی بنیں ورنہ بغیر ایمان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ یا ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بھئی عمل کا ماحول ہے تو آؤ عمل کرنے یا حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر دین ہو حکم کی وجہ سے ہمارے اندر دین ہو حکم کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے اس لئے دین پر چل رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے اس لئے اطاعت کر رہا ہوں اس لئے میرے بزرگو دوستو دین حالات کے لئے نہیں ہے دین تو حکم کے لئے ہے دین کہیں کے لئے حکم کے لئے حالات کے لئے نہیں ہے کہ حالات خراب ہو جائے تو دین اختیار کرو آج امت کا یہ حال ہے کہ امت اس عمل کی طرف چلے گی جس عمل سے اس کی اس وقت کی پریشانی دور ہو جائے اس لئے دین کو حالات کے لئے نہیں اختیار کرنا ہے بلکہ دین کو حکم کے لئے اختیار کرنا ہے کہ دین میرے رب کا حکم ہے اور حالات اسے ٹھیک ہو کہ حالات ٹھیک ہو نہ ہو ہم تو دین پر چلیں گے حکم کی وجہ سے حالات کی وجہ سے نہیں کہ مسلمان پر اللہ رب بلعزت حالات لاتے ہیں تو اس کے حالات اس کو بتلا دیتے ہیں کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے کہ ان پر حالات کا آنا ایسا ہے جیسے کسی جانور کو باندیا جائے پھر کھول دیا جائے کہ اس پر اس کو باندھا گیا کھول دیا گیا اس کو نہیں خبر کہ مجھے کیوں باندھا گیا تھا کیوں کھول دیا گیا لیکن مومن کہ مومن کی تجارت میں اس کے زمیدارے میں اس کی ملازمت میں اس کی حکومت میں اس کے سرمائے داری کے نقشوں میں اللہ رب العزت حالات لائیں گے اس کو سنجھانے کے لئے وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لائیں گے چھوٹے چھٹکے لائیں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ اپنے حالات سے پریشان ہو کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں دیکھیں میرے بزرگو دوستوں حالات سے عبرت وہ لیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا کیونکہ مومن کہ مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے